محب النبی حضرت مولانا فخر الدین فخر جہاں چشتی رحمت اللہ علیہ کا مزار آپ کی اسکرین پر ہے اور آپ کا مزار بھی درگا حضرت خاجہ قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے کیمپس میں واقع ہے دیوار کے اس طرف خاجہ قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا آستانہ مبارک ہے آپ اس آستانی کی بناوٹ پہ نہ جائیں میں آپ کے سامنے جب تعرف پیش کروں گا تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ شخصیت کتنی عظیم ہے اور کتنی عظیم المرتبت شخصیت ہے اس آستانی کے کیمپس میں بہت جلیل القدر ہستیاں اور بڑی بڑی عظیم المرتبت شخصیات آرام فرما رہی ہیں جن میں سے ایک محب نبی حضرت مولانا فخر الدین دیلوی رحمت اللہ علیہ بھی ہیں آپ کے والد مکرم حضرت شاہ نظام الدین اورنگ آبادی رحمت اللہ علیہ ہیں حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی جن کے مزار کے ہم آپ کو زیارت کراتے رہے ہیں وہ انہی کے مرید ہیں اور حضرت مولانا فخر الدین فخر جہان کی جو پیدائش ہے گیارہ سو بارہ ہزری میں یعنی سترہ سو سترہ کو اورنگ آباد میں ہوئی تھی جب حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی کو اپنے اس شہیت مرید کے گھر میں یعنی حضرت شاہ نظام الدین اورنگ آبادی کے گھر میں بیٹا پیدا ہونے کی خبر پہنچی تو بہت خوش ہوئے اور اپنے مبارک لباس سے آپ کے لئے لباس بنوایا اور فخر الدین نام رکھا اور فرمایا کہ یہ لڑکا شہر شاہ جہان آباد کو اپنے نور ہدایت سے منور کر دے گا تو یہ نام جو حضرت مولانا فخر باق کا رکھا وہ حضرت شیخ کلیم اللہ جہان آبادی جو ان کے والد محترم حضرت شیخ نظام الدین اورنگ آبادی کے پیرو مرشد ہیں انہوں نے ہی رکھا خود حضرت مولانا فخر الدین کئی مرتبہ مجلس میں اس بات کا تذکرہ بھی فرماتے تھے کہ حضرت شیخ کلیم اللہ نے میری پیدائش کے بعد جو خط والد مکرم کو لکھا تھا اب تک میرے پاس ہے اس میں میرے لئے بہت ساری بشارتیں ہیں اور ایسے الفاظ ہیں جو میرے رتبے سے بڑھ کر ہیں اللہ تعالی نے انہی کلمات کی برکت سے مجھ پر رحمت نازل فرمائی ہیں تو حضرت مولانا فخر پاک کا جو سلسلہ نصب ہے والد محترم کی جانب سے حضرت شیخ شہاب الدین سہر بردی رحمت اللہ علی کے باستے سے امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے اور والدہ مکرمہ جن کا نام سیدہ بیگم تھا حضرت سید محمد گیسو دراز علیہ رحمہ کی اولاد میں سے تھیں تو آپ اس طرح سے حضرت سید محمد حسینی کی اولاد میں ان کی والدہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں والد محترم تو حضرت مولانا فخر الدین کا جو لقب ہے وہ محب نبی ہے حضرت شاہ قلیم اللہ کی بشارت کے پیش نظر حضرت شاہ فخر الدین علیہ رحمہ کی تعلیم و تربیت آپ کے والد حضرت شاہ نظام الدین اور انگبادی نے کی یعنی والد محترم نے ہی اپنے بچے کی تعلیم کا تربیت کا خوبصورت انتظام فرمایا اور تمام جو روایتی علوم تھے وہ حضرت شاہ نظام الدین اور انگبادی یعنی والد محترم نے اپنے بچے کو پڑھائے اور پھر حضرت شاہ نظام الدین اور انگبادی علیہ رحمہ نے تمام روایتی علوم سے فراغت دینے کے بعد میں پھر باطن کا بھی تسکیہ کرنے کی طرف توجہ فرمائی اور اپنے بیٹے یعنی مولانا فخر الدین فخر پاک رحمت اللہ علیہ کے باطن کو بھی صاف کیا سولہ سال کی عمر تھی جب والد محترم کا سایہ سر سے اٹھنے والا تھا حضرت نظام الدین اور انگابادی نے اپنے اس چہیتے بیٹے حضرت مولانا فخر الدین فخر پاک کو اپنے پاس بلایا اور اپنے سینے مبارک سے بہت دیر لگائے رکھا اور اپنے سینے میں جتنی نعمتی تھی وہ تمام کی تمام نعمتیں حضرت مولانا فخر پاک کے اندر منتقل فرما دیں اور پھر والد محترم حضرت مولانا فخر الدین فخر جہاں چشتی رحمت اللہ علیہ سے وہ بھی بہت اہم ہے اور اگر آپ اس سلسلے کی کسی کڑی سے مرید ہوں تو آئیے گا اگر آپ اسی سلسلے میں کسی اہم شخصیت سے مرید ہوں تو کیونکہ یہ سلسلہ چشتیہ نظامیہ حضرت مولانا فخر الدین فخر جہاں چشتی رحمت اللہ علیہ کے ذریعے بہت پھیلا ہے اور حضرت ہی کا سلسلہ بریلی شریف میں حضرت شاہ نیاز بینیاز ہیں خاجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ ہیں جن کے ذریعے پنجاب میں سلسلہ چشتیہ نظامیہ پہنچا اس کے علاوہ برے سغیر کے مختلف علاقوں میں حضرت مولانا فخر الدین فخر جہاں چشتی رحمت اللہ علیہ کے خلفہ پہنچے جنہوں نے سلسلے چشتیا نظامیہ کو پہنچایا تو جب یہ والد محترم کا سایہ سر سے اٹھا ہے تو حضرت مولانا فخر پاک رحمت اللہ علیہ نے نظام الدولہ ناصر کی فوج میں ملازمت بھی کر لی تھی اور جو دل تھا وہ فقیری کی طرف مائل تھا دربیشی کی طرف مائل تھا اور پھر جب فوج میں ملازمت کر رہے تھے تو آپ کی دربیشی اور فقیری کے چرسے وہاں بھی ہو رہے تھے اللہ والے چونکہ شہرت سے ڈڑتے ہیں اس لیے فوج کی ملازمت چھوڑی اور انگاباد پہنچ کر حضرت شاہ فخر الدین علیہ الرحمہ اپنے والد مکرم کی گدی پر رونا کفروز ہوئے اس زمانے میں بھی آپ نے اپنے کمالات کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی لیکن جس خانقہ میں آپ سجادہ تھے وہاں کمالات کو چھبانا آسان نہیں تھا لوگوں کے آنے کی تعداد بہت زیادہ تھی بڑی تعداد میں مریدین موتقیدین آیا کرتے تھے ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ بارگاہ میں آنے کے بعد میں کمالات فیوز اور برکات کا بہتا ہوا دریا دیکھتے تھے تو کیسے وہ حالات پوشیدہ رہتے لیکن پوری کوشش کرتے تھے فخر پاک کے ان کے جو حالات ہیں اور ان کے جو کمالات ہیں وہ لوگوں پر ظاہر نہ ہوں چونکہ اللہ والے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں یہی اللہ والوں کا کمال ہوتا ہے کہ وہ لوگوں پر چیزوں کو ظاہر نہیں ہونے دیتے تو حضرت نظام الدین اورنگ آبادی رحمت اللہ علیہ کی شورت جب وہاں بھی حضرت مولانا فخر پاک کی شورت جب وہاں بھی بڑھنے لگی تو پھر وہاں سے بھی اورنگ آباد سے جو اپنا آبائی وطن تھا وہاں سے بھی رخت سفر باندھنے کی کوشش کی اور پھر حضرت مولانا فخر پاک وہاں سے نکلتے ہیں یعنی والد محترم سے اجازت مانگی اور اجازت دی گئی روحانی طور پر اور پھر فخر پاک وہاں سے نکلتے ہیں دلی کے لیے روانہ ہوتے ہیں سن گیارہ سو ساٹھ ہجری کو آپ اپنے دو ملازم قاسم اور حیات کے ساتھ میں اورنگ آباد سے پیدل دہلی کے لیے روانہ ہوئے اور یہاں آ کر کے گھر میں قیام فرمایا آپ حضرت خاجہ قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر حاضر ہوئے اور پھر مسجد میں اعتقاف بھی کیا پھر اپنے دوسرے سلسلے کے دوسرے لوگوں کے مزارات پر حاضری دی حضرت شاہ قلیم اللہ علیہ الرحمہ کے مزارے پرانوار پر بھی پہنچے چونکہ وہی تو عظیم سلسلہ ہے والد محترم کے پیر و مرشد ہیں حضرت شاہ قلیم اللہ جہان آبادی پھر وہاں جا کر کہ حضرت نے کچھ دن قیام بھی فرمایا اور جو خانقہ کے لوگ تھے یعنی جو حضرت شاہ قلیم اللہ جہان آبادی کی اولاد میں تھے ان تمام لوگوں نے بڑا احترام بھی کیا بڑی عزتوں سے بھی نوازا تو حضرت شاہ قلیم اللہ جہان آبادی چشتی نظامی رحمت اللہ علیہ بہین حاضر ہوئے اور پھر حاضر ہونے کے بعد میں دلی کو ہی اپنا مسکن بنا لیا اور پھر لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوا شہرت ہونے لگی اور پھر یہی پر شاہ نور محمد مہار بھی جنہوں نے پنجاب میں سلسلہ چشتیہ کی بہت خدمت انجام دی ہے انہی نے یہاں پر ملاقات کی اور پھر یہی تمام فیوز و برکات ان کو ملے اس کے علاوہ جو آرمی کے لوگ تھے الگ الگ شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے مولانا فقر پاک کی شہرت جب انہوں نے سنی تو مختلف لوگ جو ہے چاہے وہ مرزا حسین اکبر آبادی ہوں یا جماعت شاہ علم ہوں یہ تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ حضرت سے مرید ہونے کے لیے آتے تھے تو حضرت شاہ فقر الدین علیہ رحمہ شاہ نور محمد کے ساتھ میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے بھی گئے یعنی نور محمد مہاربی ان کے ساتھ میں حضرت مولانا فقر پاک نے بابا فرید کی درگاہ کا بھی رخ کیا اور راستے میں چلتے چلتے چھالے پڑنے لگے اور جب چھالے پڑے تو انمر مہدی لگائی گئی اور پھر وہاں سے چلے اور بہت دور حضرت مولانا فقر پاک نے اور حضرت نور محمد مہاربی رحمت اللہ علیہ نے اپنے چپل اتار لیے اپنے جوتیں اتار لیے کیونکہ وہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر حاضر ہو رہے تھے جو زہد الانبیاء ہیں اور صوفیہ میں اولیاء میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا بہت اہم نام ہے جو حضرت سلطان المشائق کے پیرو مرشد مخدوم علاوددین علیہ احمد سابر کلیری کے پیرو مرشد اور حضرت خاجہ قدوددین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے نور نظر اور انہی کا فیض اٹھائے ہوئے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر تو جب حضرت مولانا فقر الدین فقر جہان چشتی نظامی رحمت اللہ علیہ حاضری دینے کے لیے پہنچے ہیں تو بہت پہلے ہی حضرت نے اپنے جوتیں اتار لیے اور ننگے پاؤں حضرت کے مزار پر حاضر ہو دیں اور پھر آپ دیکھئے کہ وہاں پر حاضر ہوتے ہیں اور پھر وہاں سے بھی فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں پاک پٹن شریف سے واپس دہلی آنے کے بعد میں حضرت شاہ فقر جہان علیہ الرحمہ نے اجمیری دروازے میں امیر غازی الدین خان فروز کے بنایا ہوئے مدرسے میں پڑھانے کا کام شروع کیا آپ کے مدرسے میں دور دور سے طلبہ آتے تھے آپ کی تعلیم میں تصوف کا رنگ غالب ہوتا تھا تو ہمارے جو صوفیہ تھے وہ صرف قبالیاں نہیں سنتے تھے ان کا کام صرف محفل سمہ میں بیٹھنا نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ تمام شعبوں پر دھیان دیا کرتے تھے اسلام کا پورا مطلب ہمارے بزرگوں نے سمجھا ہوتا تھا اس لئے صرف ایک پہلو کو ہائلائٹ نہیں کرتے تھے بلکہ اسلام کے جتنے پہلو ہیں ان تمام پہلووں کو مد نظر رکھتے رکھتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے تمام گوشوں سے رہنمائی حاصل کرتے تھے یہی ہمارے بزرگوں کا مشن رہا اور حضرت مولانا فقر الدین فقر پاک رحمت اللہ علیہ کا جو معمول تھا حدیث شریف کا بھی درست دیتے تھے اباریف المعاریف جو شیخ شہاب الدین عمر سہر بردی کی کتاب ہے اس کا بھی درست دیا کرتے تھے اور اس کے علاوہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے جو ملفوظات ہیں فبائد الفواد کے نام سے ان سے تو اتنا گہرہ لگاؤ تھا کہ ہمیشہ حضرت اپنے سینے سے ان کو لگا کر کے رکھتے تھے تو یہ مولانا فقر پاک رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی میں بہت پابند ہر عمل کے سنت مستحبات بھی نہیں چھوٹتے تھے کہاں تو فرائز اور بازی بات آپ دیکھئے کہ یہ کیسے لوگ تھے کیسے سنہرے لوگ تھے کیسا سنہرہ دور تھا کہ ایک طرف اللہ والے دوسری طرف صوفیہ یہ بڑے بڑے لوگ یہ بڑے بڑے فیض بانٹنے والے یہ بندگان خدا میں تشریف لے جاتے تین چار گھنٹہ وہیں رہتے پھر جو ہے باہر مجلس میں تشریف لاتے اور بندگان خدا کو فیضیاب کرتے تو یہ تنہائیوں کا بھی وقت نکالتے ہیں اپنے رب سے راز و نیاز کے لیے اور پھر عوام میں بھی رہتے ہیں یعنی دنیا ان کے اندر نہیں ہوتی ہے لیکن یہ دنیا میں ہوتے ہیں نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے ہمیں دین کا یہی مطلب سمجھنا ہوگا کہ ہمیں دنیا میں رہنا ہے لیکن دنیا کو اپنے دل میں نہیں رکھنا ہے ہمارے صوفیہ دنیا میں رہتے تھے اور ان کے پاس بڑے بڑے نظرانے آتے تھے کئی مرتبہ صوفیہ بادشاہوں کے اور امیروں کے نظرانے رد فرما دیتے تھے اور جو نظرانے آتے بھی تھے تو اگر سونا چاندی بھی آیا ہے تو یہ صوفیہ اے کرام یہ اولیاء اللہ اور سونا چاندی کو بھی اپنے قدموں میں رکھتے تھے ان کے گھوڑوں کی نال میں وہ بندے ہوتے تھے سونا چاندی تو یہاں پر جو دنیاوی مالو اسباب ہیں ان کی یہ قدر ہوتی تھی کہ جن کو سر کا تاج بناتی ہے وہ ان کے گھوڑوں کے پیروں میں ہوتے ہیں تو یہی ہمارے بزرگوں کو اللہ رب العزت نے فخر عطا فرمایا تھا اور آپ دیکھیں کہ آج اخلاقی گراوٹ ہے اتنی زیادہ کہ ہم ان صوفیہ اے کرام کو بھول گئے اور صوفیہ اے کرام کی زندگی کا صرف ایک ہی پہلو ہے کہ ہم یہاں آتے ہیں منتیں مانگتے ہیں اور اپنی مرادیں مانگتے ہیں اور یہاں آ کر کے دعائیں کرتے ہیں لیکن ذرا ان کی زندگیوں پر بھی ہم گوھر کریں اخلاق ان کا دیکھیں حضرت مولانا فخر الدین کا اخلاق اتنا بلند تھا کہ ہر چھوٹے